ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج سے کافی سمیں پہلے مجھ سے بہت لوگوں نے گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا لیکن کانفیوزن میں مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے اس گیم کے اوپر ویڈیو پہلے بنا رکھی ہے تو اسی لئے میں لگا تھا ان کے ریکرویسٹ پر ایک ہی جواب دیتا گیا کہ آپ پلیز پلیلسٹ چیک کریں لیکن جب میں نے خود پلیلسٹ چیک کی تو وہاں یہ گیم تھی ہی نہیں تو یہاں یہ میری گلتی ہوئی تو اس گلتی کو صدارتے ہوئے فرنڈس آج میں ان سبھی ساتھیوں کی ریکویسٹ پر آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں فرنڈس یہ گیم کھیلی گئی تھی 1958 میں ملکو بووتسو اور مکھائل ٹال کے بیچ ہوئے اور بیوٹی آف دس گیم ہے کہ یہاں مکھائل ٹال نے 11 موو میں ہی اپنے کوئن زیکریفائز کر دی تھی تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ملکو بووتسو اور مکھائل ٹال نے کیسے کیا اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا اور مکھائل ٹال نے اپنی کوئن کو پلیس کیا اے فائیب سکوئر پر مائٹ بھی یہاں مکھائل ٹال شاید کبھی ان کے پاس موقع ہو تو وہ یہاں اس اے ٹو پون پر اٹیک بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہاں وائٹ نے پہلے کیا کیم ملکو اور اگر میں اس پوائنٹ پر ہوتا تو میں کیا کرتا میں یہاں سی ٹیکس ڈی فور کر کے تھوڑا سا پون سٹرکچر میں کچھ نیا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا اور یہاں سے گیم اگر یہ آگے بڑھتی تو نائٹ ٹیکس ڈی فور دن نائٹ ای فائیب اپنے نائٹ کو اگریسیو سکوئر پر پلیس کرتا تو بیشہ پی ٹو اور یہ گیم تھوڑا سا فردر آگے اسی طرح سے آگے بڑھاتا لیکن یہاں مکھائل ٹال نے کیا بی فائیب انٹرسنگ ہو دن نائٹ ڈی فائیب آفرنگ کوئن ایکشنز جسے مکھائل ٹال نے اسیپٹ نہیں کیا لیکن اگر یہاں مکھائل ٹال کوئن ایکشنز کر لے تو آگے وائٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے سپوز اگر یہاں بلیک کرے کوئن ٹیکس ڈی ٹو تو اس کے بعد نائٹ ٹیکس سی سیون چیک ہو کہ وائٹ کو یہاں ایک پون کا فائدہ ملے گا تو اگر کیا بلیک کو کنگ میں بھی موو کرنا ہوگا کہ یہ چیٹ تو اس کے بعد ایک ٹیکس ڈی ٹو کلیر ایڈوانٹیج فور وائٹ یہ ہے لیکن مکھائل ٹال نے یہاں کوئن ایکشنز نہیں کی اور اگر میں یہاں بلیک کی طرف ہوتا تو اپنی کوئن کو ضرور ڈی ایٹ سکوائر پر لے جاتا لیکن مکھائل ٹال نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے یہاں اپنی کوئن سیکریفائس کی نائٹ ٹیکس ٹی فائی اور یہاں یہ سیکریفائس سے آخیر بلیک کو مل کیا رہا ہے وائٹ نے وائٹ یا کوئی بھی اس سیکریفائس کو کوئن چھوڑے گا مکھائل ٹال کی کوئن ٹیکس ٹی فائی بلیک کو یہاں ابھی تک اپنی کوئن دے کر وائٹ کے دو مائنر پیسیز مل گئے ہیں اور فلحال ان کا ٹیک روک پر بھی ہے تو وائٹ کو اپنا روک ہی بچنا ہوگا تو روک سی ون سکوائر پر اَن اس کے بعد نائٹ ٹیکس ٹی فور کوئن پر اٹیک تو شاید وائٹ کو یہاں اپنی کوئن کو سی تری سکوائر پر لے جا کر یہ گیم سیف کھلنی چاہئے لیکن انہوں نے یہاں اس پوجیشن سے کیا تھا روپ ٹیک سی فور بی ٹیک سی فور تو نائٹ سی ون اٹیکنگ بس سی فور پون تو روپ بی ایٹ اور اب یہاں بلیک کی پلیننگ سمجھ میں آتی ہے وہ یہاں سیدھا اس بی ٹو پون پر اٹیک بنا رہے ہیں تو بیشپ ٹیکس سی فور دن نائٹ بی سکس اور اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے بیشپ ٹیکس ای سکس وہ یہاں بیشپ ایکشنز کر سکتا ہے with an advantage of a pawn لیکن بیشپ ٹیکس دی فور اور پھر وہی بات میں کہوں گا کہ یہاں شاید وائٹ اس ٹیک کو کیسے counter کرے گا تھوڑا مشکل ہی ہوگا یہاں وائٹ نے کیا بیشپ بی تھری much better move than accepting this a6 pawn بیشپ ٹیکس دی فور دن کوئن دی ٹو تو بیشپ جی سیون نائٹ ای ٹو سی فور بیشپ سی ٹو اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیا سی تھری انہوں نے یہاں کوئن پر اٹیک بنایا اور اب وائٹ یہاں کیا کرے وائٹ کے پاس یہاں تین آپشنز ہیں پہلی آپشن ہے کہ وہ یہاں کرے بی ٹیکس سی تھری لیکن یہ آپشن بالکل غلط ہے کیونکہ نائٹ سی فور چیک کے بعد وائٹ کو یہاں اپنی کوئن گوانی ہوگی اور اوورال کلکلیشن میں یہاں بلیک ایک رکھ کے ایڈوانٹیج میں ہوگا تو یہاں اس پوزیشن سے جو دوسرا کام وائٹ کر سکتا ہے وہ ہے اس سی تھری pawn کو اپنے نائٹ سے لینے کا نائٹ ٹیکس سی تھری then نائٹ سی فور again کوئن پر اٹیک ہوگا اور بلیک کا پورا پریشر ہوگا اس سی تھری نائٹ پر کیونکہ یہاں یہ بی ٹو pawn pin ہے تو وائٹ کو فورس فولی کرنا ہوگا کوئن ایڈ تو اپنے اس نائٹ پر دیفنس رکھنے کے لئے تو رکھ ٹیکس بی ٹو چیک کنگ سی وان سکوئر پر then بیشپ ایچ سکس چیک اور یہ کنگ کہاں جائے گا دی وان سکوئر پر then نائٹ ای ٹری چیک تو کنگ ای ٹو then رکھ ٹیکس سی ٹو چیک اور اس طرح یہاں وائٹ کا ایک مائنر پیس بلیک لے لیتا تو کنگ دی ٹری سکوئر پر اور پھر اس طرح سے یہ گیم آگے بڑھ سکتی ہے بیشپ دی سیون سکوئر پر اور فردر گیم میں بہت کچھ ہو سکتا ہے پر یہاں وائٹ نے تیسری آکشن کو جنا انہوں نے اس سی ٹری pawn کو نہیں چھڑا انہوں نے یہاں اپنے گیم کو موو کیا دی ٹری سکوئر پر then سی ٹیکس بی ٹو اور فرنڈز آپ یہاں اس پوزیشن کو دیکھیں تو اب مکھائل ٹال کا ٹیک تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے حالانکہ وائٹ کا کنگ فیلحال تھوڑی دیر کے لیے سیف ہے لیکن مکھائل ٹال کے سامنے یہ سیفٹی بہت دیر تک نہیں رکنے والی ملکو بوگوتسوف نے یہاں کیا نائٹ دی فور اور اس بیشپ کی فائرنگ لائن کو ہی روک دیا then بیشپ ڈی سیون اور فرنڈز یہاں میرے خیال سے وائٹ کو اپنے بیشپ کو ڈی تھری سکوئر پر لے جانے کی آپشن کو کھلا رکھنا چاہیے تھا تاکہ یہ رک یہاں اس بی ٹو پونڈ کی ڈیفنس نہ کر پائے لیکن یہاں اس پوزیشن سے وائٹ نے کیا رک دی ون then رک اٹ f goes to c 8 بیشپ پر اٹیک اور اب یہاں وائٹ کو کیا کرنا چاہیے چیس انجن ریکمینڈیشن وائٹ کے لیے ہے کہ وہ اپنے نائٹ کو موو کر لے e2 سکوئر پر جو زیادہ بیڈر اور سنسیبل موو بھی تھا لیکن یہاں ملکو نہیں کیا بیشپ d3 اور شاید یہ موو تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے نائٹ a4 اور فرنڈز کیا اب یہاں وائٹ اپنے اس نائٹ کو e2 سکوئر پر لے جا سکتا ہے اگر یہاں وائٹ کرے نائٹ e2 تو اس کے بعد بیشپ b5 کوئن پر اٹیک ہوگا تو یہ کوئن سپوز d2 سکوئر پر جائے تو اس کے بعد بیشپ ٹیکس e2 روک پر اٹیک ہوگا اور یہاں وائٹ کو اپنا روک گوانا ہوگا یا تو وہ یہاں اس نائٹ کو لے یا پھر اپنے روک کو بچائے اگر وہ یہاں کرے کوئن ٹیکس e2 تو یہاں سیدھا نائٹ c3 چیک کے بعد وائٹ کو اپنی کوئن گوانا ہوگی تو تھوڑی کمپلیکٹی پوزیشن ہو سکتی ہے تو اسی لیے یہاں اس پوزیشن سے نائٹ اٹلیسٹ واپس e2 سکوئر پر تو جا نہیں سکتا تو اسی لیے یہاں ملکو نے کیا بیشپ ٹیکس a4 بیشپ ٹیکس a4 روک پر اٹیک لیکن نائٹ b3 تو روک c3 وگین کوئن پر اٹیک اور فرینڈ سب بھی یہاں اگر وائٹ اپنی کوئن بچے کوئن e2 سکوئر پر تو اس کے بعد روک کٹ b گوز to c8 اور یہاں آنے والے سمی میں کافی سٹرانگ اٹیک بلیک کا ہوگا تو بابوت صوف نے یہاں کیا کوئن ٹیکس a6 then بیشپ ٹیکس b3 a ٹیکس b3 روک اٹ بی گوز to c8 اور فرینڈ پھر وہی تھرڈ جس کو ہم یہ تھوڑے دن پہلے کہہ رہا تھا تو وائٹ یہاں کیا کرے ایکارڈن یہاں ریزائن کرنا ہی ہوگا لیکن ملکو کو شاید اپنی ٹیک میٹ نظر نہیں آ رہی تھی انہوں نے یہاں کیا کوئن a3 پٹ روک c1 چیک تو روک ٹیک c1 روک ٹیک c1 چیک اور یہاں اس موو کے بعد ملکو بابوت صوف نے ریزائن کر دیا کیونکہ یہاں سے اگر ہم اس گیم کو آگے بڑھائیں تو king a2 فوس موو ہے یہاں بلیک کے لئے اور اب بلیک کچھ بھی کرے ایدر اپنے اس بی پون کو queen پر موٹ کرے یا پھر اپنے روک اے ون سکوئر پر دونوں ہی بی ون ایک ون اور یہ چیک موٹ میں اپنی طرف سے بہت بہتنے واد دنا چاہوں گا جو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس گیم کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں ان سبھی ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ اس گیم کے اوپر ویڈیو نہیں بنی اور میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیوب چینلل سیس گروب کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت دنزار رہے گا تینکیو فور وچنگ بائی فور مال